نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی تکون لنا عیدہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم موزز ناظرین و سامعین مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں ناظرین ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے عید کا حقیقی تصور عید کا حقیقی تصور جاننے سے قبل ضروری ہے کہ عید کا لغوی استلاحی اور شریع معنی اور مفہوم جان لیا جائے ناظرین لفظ عید تین حروف کا مجموعہ ہے عین یا اور دال یہ لفظ جس مصدر سے مشتق ہے وہ بھی تین حروف کا مجموعہ ہے عین واؤ اور دال عودن مصدر سے یہ مشتق ہے جس کا معنی ہے لوٹنا کسی شیعہ کا بار بار لوٹ کر آنا قرآن مجید میں لفظ عید سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں استعمال ہوا ہے جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدہ تم من السمائی تکون لنا عیدہ ناظرین اسی طرح وہ الفاظ جن میں لوٹنے کا مانا بھی پایا جاتا ہے اور ان کا مادہ اشتقاق عودن مصدر ہے وہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر استعمال ہوئے ہیں نمونے کے طور پر میں تین آیات کریمہ کوٹ کرتا ہوں جن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو عودن مصدر سے مشتق ہیں پہلی آیت کریمہ سورة الروم کی آیت نمبر گیارہ ارشاد فرمایا اللہ یبدع الخلق ثم یعیدوہو دوسری آیت کریمہ سورة القصص کی آیت نمبر پچاسی فرمایا ان اللذی فرد علیک القرآن لرادوکا الی معاد تیسرا مقام سورة الانام کی آیت نمبر اٹھائیس اس میں ارشاد فرمایا ولو ردو لعادو تو یہ تینوں آیات کریمہ میں ایک جگہ لفظ آیا یعید دوسری جگہ لفظ آیا معاد اور تیسری جگہ لفظ آیا لعادو ان تینوں الفاظ میں لوٹنے کا معنی ہے اور یہ تینوں کے تینوں مشتق ہیں او دنمصدر سے ناظرین اسی طرح حج کو معاد کہا جاتا ہے حج کو معاد اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں اسی طرح آخرت کو بھی یوم المعاد کہا جاتا ہے کہ وہاں تمام اجسام کو دوبارہ لٹایا جائے گا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں عادت عادت کے معنی میں بھی فیل کا تقرار ہے اور اس کا مصدر بھی عود المصدر ہے مریض کی عادت کرنے والے کو بھی عائد کہا جاتا ہے کیونکہ عادت کرنے والے بھی مریض کے پاس بار بار جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ عود المصدر سے جتنے بھی الفاظ مشتق ہیں ان میں لوٹنے کا معنی پایا جاتا ہے عید کا لفظ بھی یہ عودن سے مشتق ہے اس میں بار بار لوٹنے کا معنی پایا جاتا ہے کیونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے جس میں فرحت اور مسدد کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر استلاح میں عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے جس کے بار بار آنے کی اور لوٹنے کی تمنا کی جائے ناظرین اب عید کا معنی اور مفہوم بالکل ہمارے سامنے نکھر کے آ گیا کہ عید سے مراد قلب و روح کی اس خوشی کا دوبارہ لوٹ کر آنا جو خوشی سال کے گیارہ مہینے انہیں کے گناہوں کی دھول میں دب چکی تھی پھر رمضان المبارک آ گیا اور ایک ماہ سیام کی سخت محنت سے عبادت و ریاضت سے تصویح و تحلیر سے سہر و افطار سے حمد و سنا سے اور تراویح جیسی سخت ورکشاب سے گزار کر مہینے بعد یکم شبال کو روح کی لطافت طہارت نفاست پاکیجگی دوبارہ لوٹ آتی ہے اور روح قربِ الٰہی کی انوار پا کر مچل مچل اٹھتی ہے جس دن قلب و روح کی زمین پر اتنی رحمت و فضل کی بارش ہوئی کہ روح خوشی سے جھوم اٹھی اس دن کو یوم العید کہتے ہیں ناظرین عید کا معنی اس میں خوشی ہے اور مسردت ہے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو غیر معمولی خوشی اور مسردت کا تصور سابقا قوام اور ملل اور مذاہم میں بھی ملتا ہے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ قُومِ عِیدہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام کی اس فرمان سے پتا چلا کہ سابقا قوموں میں خوشی مسرد اور عید کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا اگر قوم عیسی علیہ السلام ان کے بارے میں ہی پڑھ لیں تو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ کا نزول فرمایا جس کے بارے میں صورت المائدہ میں ارشاد فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السمای تقول لنا عیدہ تو اس دعا کے نتیجے میں جس دن دسترخان نعمتوں سے لدہ ہوا اترا تو قوم عیسیٰ نے اس دن کو عید کے طور پر منانا شروع کر دیا مزید قرآن حکیم میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے مابین بہت سو تمہیز کا موینا دن اس کے بارے میں قرآن نے سورة تاہہ کی آیت نمبر انسٹھ میں یوں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا دن ہے اور یہ کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں تو پتہ یہ چلا کہ اس زمانے کے لوگوں کا بھی یوم عید معین تھا پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل شہر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ بابل شہر کی عوام بابل شہر سے باہر نکل کر تین میل کے فاصلے پر مہرجان نامی عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ان کی قوم اس دن کو عید کے طور پر بنانے لگی آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی تو بعد میں آنے والوں نے اس دن کو عید کے طور پر منایا الغرض عید خوشی مسررت کا تصور گزشتہ ہر قوم ہر زمانے اور ہر مذہب اور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا مگر ناظرین عید کا عید کا حسین جو تصور اور عید کا حقیقی تصور اور عید سعید کا جتنا امدہ پاکیزہ تصور ہمارے دین اسلام میں موجود ہے ایسا تصور کسی اور دین مذہب میں ڈھوڑنے سے بھی نہیں ملتا کہ جب آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان عرب کے دشت و جبل کو منور کیا اور ذرہ ذرہ توحید کے نور سے جگبگاہ اٹھا اور حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ پھر آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ فرمائی تو جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اہلیان مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ دو تہوار مناتے اور ان تہواروں میں مختلف انداز میں کھیل کود پیش کرتے تو آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے آگے سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں تہوار ہم قدیم مدت سے مناتے چلے آ رہے ہیں اس پر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے ان سے بہتر دو دن تمہارے لئے مقرر کیے ہیں ایک یو ایک عید الفطر اور دوسرا عید الادحہ ناظرین اس دن یعنی عید الفطر کو اللہ پاک نے اللہ پاک کی بارگاہ سے رحمتوں برکتوں اور اس کے فضل کا نزول ہوتا ہے تو یہ قرآنی اصول ہے کہ جس دن جس لمحے جس تاریخ کو اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملے اللہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات اور نعمتیں ملے تو اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں جیسے قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو پھر خوشی کا اظہار کیا کرو اسی طرح سورت دعا میں ارشاد فرمایا رب کی نعمتوں کا چرچہ کیا کرو اور نعمتوں کا چرچہ خوشی کی شکل میں ہوتا ہے تو ناظرین فضل رحمت اور نعمت ملنے پر قرآن نے بتا دیا کہ خوشی آتا فرمانے سے قبل بہت بڑا فضل رمضان کی شکل میں کیا رمضان المبارک خود اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس کا ایک ایک لمحہ عید کا مصداق ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے اور پھر یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت ہمیں ملی یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اتنا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے قدر والی رات لیلت القدر ہمیں عطا فرمائی تو رمضان مبارک جب اپنی مقدس ساتھوں کی خیرات ہمیں دیتے ہوئے اور اپنے دامن جمع ہو جاتے ہیں تو پھر رب تعالی نماز عید کے اجتماع میں موجود بندوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے یوں فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا تو پھر فرشتے عرض کرتے مولا اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ مزدوری پوری دی جائے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ مجھے میری عزت کی قسم میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول کروں گا اور انہیں کسی کے سامنے رسوا بھی نہیں کروں گا اور پھر عید کے اجتماع میں موجود بندوں سے مخاطب ہو کا رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں لوٹ جاؤ میں نے تمہارے گناہ بھی معاف کر دی اور تمہارے خطاؤں اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا ہے سبحان اللہ ناظرین عید کا یہ جو تصور ہے وہ میرے آقا اسلام کے دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی دین مذہب اور قوم میں ڈھوننے سے بھی نہیں ملتا کہ یہ جو دن ہے عید الفطر اسلام نے اس دن بجائے عیش و عشرت اور ذہنی عیاشی میں مگر ہونے کے عید الفطر کو عبادت اور اطاعت گزاری کا دن قرار دیا ہے ناظرین یکم شوال کے مقدس دن کو عید الفطر کے نام سے موسم کیا گیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس نام کی وجہ یہ ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ افطار اور فطر عید الفطر فطر اور افطار یہ دونوں الفاظ اہم معنی ہیں جس طرح ہر روزے کا افطار غروب افتاب کے بعد ہوتا ہے اسی طرح رمضان مبارک کے پورے مہینے کا افطار اسی روز یعنی عید سعید کے روز ہوتا ہے اس لئے اس یوم کو یوم الفطر کہتے ہیں یہ دن عید الفطر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے یہ دن اپنے وقت آغاز سے لے کر وقت انتہا تک رحمتوں کے ساتھ معمور ہوتا ہے اللہ کی فضل کے ساتھ معمور ہوتا ہے اس کے وقت آغاز کو عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں شب عید کہتے ہیں عام طور پر چاند رات شب عید عوام گھر سے باہر گلیوں میں بازاروں میں شور شراب اور عیاشی میں گزارتی ہے تاہم احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ناظرین یہ رات کوئی معمولی رات نہیں پورے مہینے کی محنت کا عنام اس رات کو ملتا ہے خود تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس اس کو ٹائٹل دیا ہے لیلت الجائزہ عنام و اکرام کی رات جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عیدین کی رات کو قیام کیا اس خوش نصیب کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے پھر اس رات کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے حضرت تماز بن جبل فرماتے ہیں جو شخص پانچ راتوں میں شبیداری کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہے ان میں سے تین راتیں ذلحج کی آٹھویں نومی اور دسمی پھر شابان المعظم کی پندرمی اور عید الفطر کی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں سیدنا وحب بن منبع فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے اس کی بد حواسی کو دیکھ کر اس کے تمام چیلے شیاطین اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اداس ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بخش دیا ہے لہذا تم انہیں عبادت میں مشغول کرنے کی بجائے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو ناظرین کرام یہ جو دن عید الفطر کا ہے کچھ نادان لوگ عید کے دن شیطان کی بات مان کر اس عظیم دن کو لہو لاب اور غیر شریع امور اور خدا کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں اور اس دن کو آپ نے لیے عید کی بجائے یوم وعید بناتے ہیں جیسا مولا کائنات علی المرتضی نے ایک شیر میں اس کی ترجمانی کی آپ فرماتے ہیں لئیس العید لمن لابس الجدید انما العید لمن خاف الوعید آپ فرماتے ہیں عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں عید اس کے لیے عید نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے بلکہ عید اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا ناظرین اسی تناظر میں دیکھیں تو عید والے دن کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق خلیف دوم آپ کو جب لوگ ملنے گئے تو آپ کو زارو کتار روتے ہوئے پایا لوگوں نے پوچھا حضور آج تو خوشی کا دن ہے تو آپ رو رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا حض یوم العید حض یوم الوئید اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وئید کا دن بھی ہے جن کے نماز روزے قبول ہو گئے اور رب تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا اور خوشنودی دے دی ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہے اور جن کے نماز روزے ان کے مو پر دے مارے گئے ان کے لیے عید نہیں ان کے لیے وئید کا دن ہے اور جہاں تک میرے رونے کا تعلق ہے تو حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں ناظرین کرام عید کا دن ان خوش قسمت لوگوں کے لیے قرب خدا بندی کا ذریعہ بنتا ہے جنہوں نے رمضان مبارک پور نور ساتھوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا جن کی جبینوں میں سجدے بچلتے رہے جنہوں نے دل کے ویران اور تنگ و تاریخ گوشوں کو عرفان اور ایکان کی کرنوں سے منور کیا جن کی آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کی آنسو سیل روان بن کر بہتے رہے جنہوں نے آزان اور اقامت کی روح پرور صداوں سے اپنے خیالات اور تخیلات کو پاکزگی بخشی جنہوں نے اپنے من کا تذکیہ کیا اپنے نفس کا تذکیہ کیا ان عاشقوں کے لیے عید کا دن ملاقات اور قرب خدا بندی کا ذریعہ بنتا ہے ناظرین اس دن کا فیضان ہے یہ یوم الفطر جو ہے اس دن کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیوں کی خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈال دیا لہذا ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس طرح آقا علیہ السلام نے کی اور اس دن کے معمولات اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آقا علیہ السلام کے معمولات ہیں ناظرین بہت سریح حدیث مبارکہ کا متعلق کریں تو آقا علیہ السلام کی معمولات ملتے ہیں ان کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو عید الفطر کی تیرہ سنتیں بنتی ہیں تیرہ کام ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی اتباع میں کیے جائیں تو اس دن کے فیوز و برکا سے بندے کو نواز دیا جاتا ہے نمبر ایک کہ عید کی رات عید کا چاند دیکھنے کے بعد تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا یہ پہلی سنت ہے دوسرا نماز عید الفطر سے پہلے صدق فطر ادا کرنا تیسرا کام جو سنت ہے اور آقا علیہ السلام کا معمول ہے اس دن وہ غسل کرنا نماز عید سے پہلے چوتھی سنت اچھا لباس پہننا ساف ستھرا لباس پہننا پانچویں سنت خوشبو لگانا چھٹی سنت مصبا کرنا ساتویں سنت نماز عید الفطر سے پہلے تاک تعداد میں خجونے کھانا اور آٹھویں نمبر پر نماز عید الفطر کے لیے عید گا جانا نومی سنت عید گا پیدل جانا دسویں سنت اپنے دوست و احباب کی معیت میں عید گا کی طرف جانا گیارمی سنت گھر سے عید گا تک تکبیرات کا کہنا اور بارمی سنت نماز عید کے لیے ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے گھر واپس آنا اور تیرمی سنت عید الفطر کی مبارک بات دینا اور مسافہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا مگر ایک انتہائی اہم بات وہ یہ کہ حقیقی عید اس شخص کی ہوگی اور عید صحیح معنوں میں تب ہوگی جب معاشرے کے غرباء یتامہ مساکین کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے گا نادار لوگوں کی مدد کی جائے مفلوک الحال لوگوں کی مدد کی جائے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک طریقہ تو صدق فطر ہے جس کو عرفیان میں فطرانہ کہتے ہیں صدق فطر جیسا کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا صدق فطر واجب کیا گیا ہے تا کہ فضول اور بے پردہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی مدد بھی ہو جائے پھر ابن عباس مربی ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا صدق فطر کے بغیر روزے مولک رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان تو ایک نادار لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ صدق فطر ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نادار لوگوں کی مدد صرف فطران اور صدق فطر پر ہی اکتفاع نہ کیا جائے بلکہ اپنی استطاد کے مطابق ان کی مدد کی جائے غریبوں کی بیواؤں کی یتاما کی مساکین کی ان کی اپنی استطاد کے مطابق مدد کی جائے ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فدیہ انسانوں اور بندوں کو دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو لذت روزے میں رکھی ہے اگر وہی لذت لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو خوش کریں ناظرین اکرام تائیدار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکل کر ریدگاہ کی طرف جا رہے آپ کے دست مبارک کی ایک انگلی حضرت امام حسن اور دوسرے دست مبارک کی انگوشت مبارک حضرت امام حسین علیہ حیم السلام نے پکڑی ہوئی ہے رستے میں ایک بچہ نظر آیا اس کے کپڑے گندے ہیں رو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کا قلب اطور پسج گیا آپ نے پوچھا بیٹا آپ نے کپڑے نئے کیوں نہیں پہنے آپ نہائے نہیں تو اس نے آگے سرز کیا آقا میں کہاں سے کپڑے نئے پہنتا میں وہ ہوں جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے حضور اسلام کے آپ اسلام یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے اس بچے کو ساتھ لیا واپس گھر آ گئے خاتون نے جنت فاطمہ علیہ السلام سے رشاد فرمایا اس بچے کو نہلاو دھلاو نئے کپڑے پہناو تو جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو حضور اسلام نے کمال شفقت سے فرمایا بیٹا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ حسن حسین تمہارے بھائی ہوں اور فاطمہ تمہاری باجی ہو اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک دست مبارک انگوشت مبارک دونوں شہزادوں کو پکڑائی اور دوسرے دست مبارک انگوشت مبارک اس بچے کو پکڑائی اور گری سے چڑ رہے تھے تو بچے زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ کاش آج دوسرے دیکھنے والے بچے زبان حال سے کہہ رہے تھے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور اس طرح مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کی شفقتوں کا سایہ ہمیں نصیب ہوتا یہ آقا علیہ السلام کے معمولات ہیں اس دن ناظرین اکرام وطن پاکستان میں بیس کروڑ عوام بستی ہے میں سمجھتا ہوں بیس کروڑ عوام کی حقیقی خوشیاں اس دن ہوں گی حقیقی خوشیاں اس عوام کو اس دن نصیب ہوں گی کہ جس دن اس وطن عزیز پر بسنے والی بیس کروڑ عوام کو ان کے چہہوں کی رونک واپس ملے گی غریب کا بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو امیر کا بچہ اگر پھل کھا رہا ہے تو غریب کا بکھائے اگر انصاف امیر کو ملتا ہے تو غریب کو بھی ملے جس دن تفاوت ختم ہو جائے گا امیر و غریب کے درمیان اور انصاف امیر و غریب کو ملنے لگ جائے گا اس دن حقیقی خوشیاں سرزمین پاکستان پر لوٹ آئیں گی اللہ سعید کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے اللہ کریم امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے و ما علیہ اللہ بلاغ المبین